موسیقی ناظرین رادا پروگرام حالات حاضر میں آپ کا خیر ملکم ہے میں ہوں آپ کا میزبان روح رسول ناظرین ایک زمانہ تھا کہ جب احام پر کاری گری کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک حساب سے بول بالا تھا اور ہر ایک چیز کھا وہ وڈ کاروینگ ہو کھا وہ شال بافی ہو یا کالین بافی ہو تو ہر ایک شعبے میں جو زیادہ تر کاری گر ہوتے ہیں وہ خود اپنے اپنے ڈیزائنز بناتے تھے یا پھر بہت کم ایک سپیشلس طبقہ ہوتا تھا جو ان کے لئے وہ نقش کا کام کرتے تھے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں ڈیزائننگ کا کام کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بر میں ہمارے آرٹس اینڈ کراپٹس کا بول بالا ہوتا تھا اور بول بالا تھا یہاں تک کہ دنیا کی جو مشہور ترین پینٹنگ ہیں جس کو منالزہ کہتے ہیں اس کے پینٹنگ میں جو شال یوز گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیری پشمینہ یا شاتوس کا شال ہے but anyway history is history حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہے اگر ہم کو exist کرنا ہے تو ہمارے جو برینڈز ہیں ان کو ہمیں اس طریقے سے ری برینڈ کرنا ہوگا کہ وہ دنیا میں جو اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں خود کو سسٹین کر سکے تو یہی وجہ ہے کہ اب جو fashion designing ہے بطور ایک professional course کے طور پر یہاں پہ لوگ اس میں جا رہے ہیں اس کو opt کر رہے ہیں اور career option بھی بنا رہے ہیں تو بالکل یہی ہمارا آج کا موضوع ہے تو اس میں بات کرنے کے لیے ہم نے مدوب کیا ہے آج یہاں پہ ڈاکٹر جاہد احمد وانی صاحب کو ان سے آپ واقع ہوں گے director ہے national institute of fashion technology کے جس کو ہم نفٹ کہتے ہیں تو سرنگر کا جو knit card center ہے اس کے director ہے جاوید صاحب اور جاید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں زبیر کرمانی صاحب زبیر کرمانی صاحب جو ہے یہ ان کا جو اورنا بچھونا ہے وہ fashion designing ہے یعنی ان کا جو career ہے وہ اسی میں انہوں نے choose کیا ہے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ساری باتیں جو میں نے تمہید میں کہہ دی اور اور بھی جو باتیں ہوں گی اس موضوع سے related جی جاید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ specialization کا زمانہ ہے تو ایک تو وہ traditional طریقہ جس کی میں نے ابھی بات کری لیکن اب جو ہے اس کو بالکل ایک mainstream educational curriculum کے طور پر fashion کو بھی دیکھا جاتا ہے تو کس قسم کا response آپ کو دہنے کو مل رہا ہے اس پرگرام دعوت کے لیے اپنی جیسے کہا diversification of jobs بہت زیادہ ہوا ہے اور ایک ضرورت ہے کہ کشمیر میں بھی یہ process جو ہے یہ چلے اور جو students ہیں یا ان کے parents ہیں وہ جو ہمارے conventional job sectors تھے ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ اس کے آگے چلیں دنیا بہت بدل گئی ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے ہمیں بھی change ہونا ہے fashion designing ایک emerging field ہے انڈیا میں بھی اور global level پہ بھی کافی سارے diverse opportunities ہیں اب یہ designing جو ہے یہ کھالی کپڑوں تک سیمت نہیں رہی ہے اسے آگے کافی حد تک دوسرے sectors میں چلی گئی ہیں technical textile is اب ایک recently growing ایک sector ہے جس میں جو textile sector ہے health care میں جا رہا ہے defense sector میں جا رہا ہے space میں جا رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے automobile engineering ہیں وہاں جا رہا ہے سو ایک بہت بڑا field ہے اور ہمارے جو یہاں کی youth ہے aspiring youth ان کا توجہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس field کی طرف آئیں basic requirement اس میں یہی ہے کہ اگر کسی بھی انسان میں creativity کا basic element تو وہ designing کی طرف آ سکتا ہے اور institution like جیسے نفٹ سیرنگر یا نفٹ کے دوسری campuses ہیں we do that kind of a training for them کشمیر میں نفٹ سیرنگر پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہے جتنا انسٹیوشن کی ہسٹری ہوتی ہے اس حساب سے ہم یہ کہیں کہ وہ ابھی ہم ابتدائی دور میں ہیں اپنے پیر سنبھا اپنے قدم سنبھال رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں کشمیر سے آ رہے ہیں جمہو سے آ رہے ہیں لاداک سے آ رہے ہیں ایڈمیشن لے رہے ہیں but i would still say there is a scope that those numbers should go up and especially کھلا دودھ فریش بس فریش نہیں ہے پیسٹ پوچھو سوال نیا پوچھو اب سیف ہے کیا ہاں یہ نہیں سوچا اور پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بند کر اب سے اور چاہت رہا ہے کھلا کب سے کھل میں نہیں سیف کی گیارنٹی پیکٹ ہے test it for quality یہ آیا amul dairy سے بند کرتی ہوں اسے ابھی سے amul تازہ ہے 4Q quality tested یعنی پوچھٹک پشوہاہر quality کی جانچ اتیادھونک پروسسنگ اور بیسٹ quality پیکٹی پیکٹ دودھ سیف سب سے کھلے دودھ کو بند کر اب سے amul دودھ پیتا ہے انڈیا اگر نیفت سیرنگر میں 35% جو سیٹس ہیں جمعو کشمیر اور لڑا کی سٹوڈنس کے لئے ریزرگ ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کورسز کے لئے تو ای ٹھنک ڈیشوڈ کم فور وڈ اور اویل اس اپرسنیٹی تو ٹوٹل انٹیک کیا ہے اس وقت نیفت سیرنگر ٹھیکے نیفت سیرنگر میں ابھی دو پروگرام ابھی تک اس لمحے تک اس ڈیٹ تک ہم لوگ دو ہی پروگرام آفر کر رہے گے بکرز اپس پیس کونسٹرن وہ دو پروگرام انڈرگریجویٹ ہیں فیشن ڈیزائننگ اور فیشن کمینکیشن میں اس سال ہم شفٹ ہو رہے ہیں پرمنٹ کیمپس میں اور ہم نے دو کورسز ایڈ کر دیے ہیں وانیز وات ویڈی کال اس فیشن لائپسٹیل ایکسیری انڈرگریجویٹ پروگرام اور ایک اور اور ہم نے ایڈ کیا ماسٹرز ان فیشن منیجمنٹ تو یہ جتنے بھی چار سٹریمز ہیں اس میں فورٹی سکس اس دے انٹیک کپیسٹی آل انڈیا لیول پہ اور اس فورٹی سکس سیٹ پر دپارٹمنٹ پر سٹریم آپ یا پر پروگرام لے لیں تھرٹی فائل سیٹ پرسنٹ سیٹس اور ریزرگ فور سٹوڈنٹس فرم جمہو کشمیر اور لڈاک تو کیا آج کل کی ڈیٹ میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیا یہ تھرٹی فائل پرسنٹ جو الوکیٹ کیا گیا ہے جو مو کشمیر اور لڈاک کے لیے تو کیا وہ پوری طرح نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اور if I I'm going to say since you are keen to know the figures it's around 10% it's around 10% but as I said that it has to improve ہماری طرف سے کوشش ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو overall field ہے designing fashion fashion technology fashion management یہ ایک نیا emerging field ہے ہمارے لئے اور ہماری کوشش ہے نفت سرنگر کی کہ ہم لوگوں تک اس field کے متعلق awareness پہنچا ہے اور کافی ساری کوشش ہم نے اس میں اور علی کی زبیر صاحب taking off from where جاید صاحب left ہے چونکہ آپ نے چوز کیا ہے fashion designing as career تو how do you see yourself کبھی کوئی regret ہوتا ہے کہ نہیں کسی اور field میں جانا چاہیئے تھا شاید میں گلت جگہ پر آ گیا ہوں یا پھر you are more than satisfied with whatever you are doing I think I'm more than satisfied کیونکہ یہ field ایسا ہے جو آپ اپنی مرضی سے چوز کر تو there is no force ان تک you have to fight کہ آپ کو یہ اس direction میں جانا ہے کیونکہ وہ آپ کا ایک confidence level ہوتا ہے اور اپنا taste کہ آپ کو fashion designing میں جانا ہے شکر اوپر والے کہ کہ I've achieved جو میں چاہتا تھا اور ابھی تو یہ beginning ہے میرے لئے 10-20 سال کے بعد بھی میں سیکھتا ہی رہتا ہوں وہ ایک چاہہ اس میں ہے جو آپ کو ایک boost دیتا ہے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیا motivation کیا تھی کیا چوز دس فیل سب کا الگ ہوتا ہے میرا کافی inclination تھا towards ڈرائنگ یا میں اپنی ٹی شرٹ اس پہ چنار کے پتے بناتا تھا سکول کے ٹائم پہ میری برانڈ کا نام بھی بونی پنی ہے جو دماغ میں ایک چھاپ تھا کہ یہ نام رکھ ہے اس کے بعد بہت زیادہ ایک ہم نے پاس کیا جس میں ہم نے ٹریننگ لی پھر ایکسپرمنٹل کیا پھر مارکٹ ایکسپٹنس ہو گئی نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے ایک ایوارڈ جیتا ہے جس میں انویویشن انویشن بول تھا تو وہ چیزیں آپ کو اس کے اندر ہوکے ہی آپ پتا چلتا ہے کہ سکوپ کتنا ہے جو نئے یہاں کے بچے بھی ہمارے ہیں ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ فر پیپل لائک ہماری ایج کے ہوا وہ آسکے اور کچھ کر سکے سپریٹ چینل کچھ کال کنٹینو ایڈکیشن اور اس میں ہم ڈپلوما کورسز کراتے ہیں اور ایوننگ کلاسز کراتے ہیں جی سو دیز آر کورسز فر پیپل لائک زبیر صاحب جو مانے مطلب اس پروفیشن میں ہے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اس ایسے لوگ جو کسی نہ کسی کرافٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ کرنا چاہے تو ان کے لئے بھی کوئی ایلجی میں بات کر رہا ہوں اور یہ سپیسفک ایک نیش ایریا میں ہم دیتے ہم جیسے کہ زبیر صاحب کا فوٹی جو ہے وہ کشمیر ٹیکسٹائل پشمینہ اور کشمیر کرافٹ کے ریلیٹی اس کے ریلیٹی ہیں جو وینیور ہی کنٹینیو ایڈیوکیشن ڈپلومی پروگرام جی سوٹس ہم we will come up with an advertisement and ask people کہ یہ چھے مہینے کا کو ہماری یہ ہو رہا ہے پلیس انرول ڈور سلام they will انرول and we will take them into our classes and labs and all that and وہ arrangement ایسا ہوتا ہے کہ it does not affect their جو ان کی industry کی commitments ہوتی ہے it doesn't disturb us they do not need to take a break from what they are doing right now and in fact ایک اچھی سی learning جو انسٹوشنل point of ہوتی ہے ہمارے لئے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس cohort کے through what we get is a raw feedback from the industry and it is of course learning from them but equally for our academic also ki have to have an eye ki industry mein kya ho raha and that is what we do through this education continuing education jasakir jahid sahab ne bit pata ya kashmir jayse particularly rules we here are when me said that our topic here I specifically a tweet but I couldn't get kashmir tweet because are not so it is a English tweet I am just saying because it is a big brand the way they have been able to package their brands kya wajah is kya 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 cashmere kya 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 بہت چینج ہو چکی ہے جاوید صاحب نے بھی کہ ہمیں اپگریٹ کرنا ہے ہمیں لگتا ہم اسی سٹوری پہ ابھی اس کو اور دو تین سال چلائیں گے وہ ہمارا ایک غلط نظریہ ہے جسے گورنمنٹ بھی بہت اچھے سٹپس لے رہے ہیں ہم کشمیر کو جسٹ برینڈ دیکھ رہے ہیں سو ہمیں اب انڈیوجیل برینڈز یہاں سے کریٹ کرنی ہیں جو اس کو ویلیو ایڈیشن کریں گے جن کو یہ ہمارا جو لوکل ٹویڈ ہے اس کو کٹن سٹیچ ایس پر دی مارکٹ اور دی ٹرینڈز یا برینڈ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے تب ہی اس کا ویلیو انہانس ہوئے گا تب ہی یہ ہر کونے پہ پہنچے گا ادر وائز ایف وی ٹھنک کہ یہ جی ایسے کر رہا تھا سو ہم شاید غلط سہنچ رہے ہیں اس کو اب نئے طریقے سے ہمیں انٹرڈیوز کرنا ہے اور ایم شور ہیریس ٹویٹ کو بھی یہ پیچھے کرے گا اگر ہم نے بھی یوز کیا ہوا اپنا پوشش کو اپنا پوشش کو اپنا سکوپ ہے but right policies I think right coordination ہو اس میں tie-ups ہو اس میں definitely within couple of years ہی دوسری level پہ chances ہیں but obviously that couldn't be without institutional help like NIFT وغیرہ ہے یا گورمنٹ کی جو مختلف agencies ہیں they will have to come forward for this because ایک زمانہ تھا کہ ہماری یہاں پہ جس کو ہم کشمیری چادر کہتے تھے یا ابھی بھی ہماری جو کشتوار میں چادر بنتی ہیں وہ بھی more or less ہیریس ٹویڈ جیسا ہی ہورس ٹویڈ ہوتا ہے but the way ہیریس ٹویڈ has been able to make itself into a huge brand a global brand ہماری کشمیری چادر اگر آپ دوننے کے لیے بھی جائیں گے آج تو شاید ہی کہیں پہ ملے گی کشتوار کی جو چادر ہے وہ وہی پہ confine ہو کر کر رہا گئی ہے تو ہمارے پاس بھی راہ میٹریل بالکل وہی ہے ہمارے پاس ویسا ہی کلائی میٹ ہے جیسا کہ سکوٹلینڈ میں ہوتا ہے اور پرٹکلرلی اس جگہ پر جہاں پہ یہ ہریس ٹویڈ بنتا ہے but we have not been able to create anything like that see reason again same thing ہے we are not able to create brands until now this brand نہیں ہوگا acceptance, recreation because یہ ایک strong craft یہ look as it is آپ انٹرنیشنی ہریس گوڈڈی کس سے چیٹنگ چل رہی ہے ماما مو شیرنگ کوئی سپیشل ہاں 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 بینک آکاؤنٹ ڈیٹیلز کیوائیسی کے لیے دس منٹ دیجئے کون تھا بینک کیوائیسی اپ ڈیٹ کیلئی اکاؤنٹ ڈمبر پین اور او ٹی پی مانگا ہے اور آپ مانگا ہے جب ہم نے پرسنل باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو اپنے بینک آکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کیوں شیئر کرے گا ہم سمارٹ گل یاد رہی ماما ڈیجیٹل لیندین کیلئے کسی کو پھر اپنے بینک آکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہ دے او ٹی پی اور پین نمبر تو کب بھی نہیں ہمیشہ بھروسیر من نیٹورک کا ہی استعمال کرے یاد ہے نا نو شیئرنگ ماما آر بی آئی کہتا ہے ڈیجیٹل چنو سرکشہ کے ساتھ موسیقی ہمیشہ بھروسیر ہمیشہ بھی ہمیشہ بھی کسی پورت برینڈ یا گھروپ آف پیپل سبی میں نے انسیشوشنل ہیلپ کی کہا وہاں کھی وہاں پہ تو یہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے صفیح صفیح قددےیا ہے کہ اس پہ جب آپ ہیرس تولید بنائیں گے تو پرٹیکلرلی اسی ریجن میں ہرسٹویڈ بنے گا یا پھر اس میں جو مشین انٹرمنشن ہے وہ اس اتنی پرسند تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مشین کیا انٹرمنشن الاؤڈ نہیں ہے that is how they have been able to sustain that brand جس سال میں نے بلما کیا تھا تو مجھے سرکیشن میں ملی تھی so there was minimum 80% wool has to be there تاب تب ہی آپ ان کا تیگ لگا سکتے ہو so we are ready to work closely with neft government کے ساتھ ہے because ہمیں اس کو نیکس سٹیپ میں لینا اگر ہم نہیں کریں گے i think we'll miss this time رب صاحب i'll take it just slightly forward in fact میرا جو question تھا اگلا وہ آپ سے ہی تھا یہ کہ as director nift آپ کو کہاں پہ لگتا ہے کہ nift intervene کر سکتا ہے یا if nift is already doing some interventions so as to rebrand kashmir brand see ek to yes when we say that the institutional stakeholders have to come together to convergences must single-handedly individual institution نہیں کر سکتا ہے so nift کا ایک role ہوگا we can be a knowledge service provider consultancy we can be consultants there in giving right kind of a policies inputs for policies making policies or giving a kind of that is but besides that sorry i may say that nift being an effects agency in a lot of ways you can also cultivate certain tie-ups for people like zubair saan absolutely nationally and internationally you can facilitate those tie-ups nift has a foundation which we called as nift foundation for design and innovation right and this has been just two years back started what we do is ke agar koi emerging koi creative personality or organization hai and who would like to come to textile or handicraft field mein with a business model with an innovative model what does nift do is they just mentor that hand holding karte hai from the ideation stage concept stage till that business gets established so we are already providing institutional mechanism for start-ups for entrepreneurs who are willing to go into this field and right from beginning to till they end up as a kind of a successful business model ek chize thoda both which which i would like to bring into context is ke kashmir itself the name kashmir so we say shawl we always say kashmiri shawl and world knows us as i mean say our handicraft is by name kashmiri shawl kashmiri krafts uh carpets here pepamashi is world class but beach kashmiri 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 kaskiri zhu kim kashmiri wise time, freelance observation mkwa daher kashmiri kashmiri kai such a period which kind of a hike like frozen, freeze mata강h or its freezeまあ ba riffrazi nйai because of industrial revolution ka neeber cloud missed dhu naka�� kashmiri kondo kashmiri kashmiri kati chalil kai now zhu sfyIs mo hor gor藍 گورنمنٹ چاہے پریویٹ ہو we have to come forward and try to bridge this gap اور اس gap کو bridge کرنے کے لئے موٹا موٹا دو تین چیزیں کرنے ایک is we have to again جو rebranding آپ نے شروعات میں کہا getting these brands back to the market with the impact and what the market wants so ٹھیک ہے تو first thing is we have to get inputs from the markets کے market کو کیا چاہیے then we have to facilitate as designers to the artisans کہ آپ یہ چیز کیسے بنا ہوگے third is we have to communicate back to the clients کہ ہمارا کشمیری کارپٹ ہے it is now as per your expectation and we have to reach back to them using all kinds of technology disruptions ہیں social media and all means they are to be utilised fourth is then sustaining that brand through aggressive branding policy ایک چھوٹی سی example میں دوں ہمارے we were approached by department of handicraft جو ڈیریکٹریٹ of handicraft and handloom through indian institute of carpet technology and they had a basic issue they raised it and this was happening over a cup of coffee just one year back جو ہمارے یہاں کے شالس ہیں اگر دو لاکھ کا شال بھی ہوگا کسی ریٹیل میں یہاں پہ سرنگر میں کوئی دیچ رہا ہے تو یہ دو لاکھ کا شال بکتا ہے ultimately کلائنٹ کو جاتا ہے کسٹمر کو جاتا ہے پولیتھن کے لفاف میں دیکھیں we said can we change it and has the world changed it yes the world has changed it وہی دو لاکھ کا شال آج پانچ سو روپے کا ایک اچھا پیکیجن اس کا ہوتا ہے and you sell that اب اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک safe transportation مل جاتا ہے item کو but apart from that it makes your brand پھر یہ چیز آگے جا کے آپ کا publicity کرتا ہے کہ ایک برینڈ ایسا ہے کشمیر میں شال کا which is very good and اس میں recall جو ہوتا ہے which we called as selling میں بہت زیادہ ہوتا ہے and اسی میں we have taken an initiative in fact last monthی we unveiled those packaging prototypes for 5 grafts and in fact it was done by honorable LG جو راجبون میں ہوا تھا تو interventions like this I think we need to replicate and kind of a scale of those interventions زبر صاحب یہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جو ہمارے پرڈکٹس ہیں کھا وہ شال ہو کھا وہ کارپٹ ہو ان کی جیائی ٹیگنگ ہو رہی ہے so that کہ جو fake کشمیر کے نام پر fake چیزیں مارکٹ میں آگئی ہیں اب جب geographical indication اس کے ساتھ ہے certification پرڈکٹ کے ساتھ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے authentic ہے کشمیری ہے کشمیر کے آریزن کا ہے تو کشمیری ہے اس سے بہت فائدہ ہوں گے ہمارے کیونکہ جو فیکس ہوں گے وہ فیلٹر آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمارا جو original تھوڑا لوگ بھی اس کی طرف جائیں گے they want to produce the original authentic products کشمیر ان کے designs الگ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس اٹھایا مارکٹ سے پیکیجنگ کیا ہے نہیں اس کی لائی بہت چھوٹی ہے so you know recalling this is from that جسے ایران کے کار پر اسے وہاں پہ چار پانچ گھرانے ہیں so آپ کسی کا کار پر دیکھو گے یہ تو اس گھرانے کا ہے so وہ چیزیں they need to reinvest اب کب تک آرٹیزن سے کبڑے لوگے شالز لوگے فیلٹر کروگے بیچوگے یا باہر والے کچھ ڈیزائنرز آپ کو چار پانچ ڈیزائن دیں گے اسی لئے میں جو جس طرح سے ہم میڈیا میں کہتے ہیں پلیجرزم اسی طرح سے وہاں پہ یہ ایک قسم کی جب ہم ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی ڈیزائن پھر یہاں پہ کورٹ اسی لئے میں کہتے ہیں انٹیلیکچول امپرائیٹی ہے ڈیس ہونسٹی ہے we cannot ایک چوری ہے you know let it be anybody آج کے جو ہمارے جو جس کو بولتے ڈیزائنر ہیں آرٹیزنز ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو پتہ نہیں نیت سے ڈیزائن اٹھایا ڈال دیا ہم تو اگر ایک لائن بھی لکھتے ہیں ہم ان کو کریڈٹ لائن بھی دیتے ہیں یہ جی وہاں سے اٹھایا so وہ پروفیشنل ایتھکس اس کام میں بہت دور تب ہی آپ کو باہر بھی ریسپیٹ کریں گے آپ تب ہی باقیوں کو کاپی کرنے سے روک پاؤ گے جب آپ ہم خود کریکٹ ہوں گے اس ڈیریکشن میں but زبار صاحب چونکہ آپ فیل میں ایکچلی جاید صاحب تو more or less academics کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں administration کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ فیل میں جو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ شاید جاید صاحب کو کم ہی دیکھنے کو ملتی ہوں تو یہ جو fake اور counterfeit market ہے ہمارے products کا تو اس میں تو کافی زیادہ پیسہ ہے نا اور effort بہت کم ہے تو بزارت خود یہ ساری چیزیں جو ایک بہت بڑا incentive بن جاتی ہیں اسی لئے میں کہو کہ good people creative people ان کو forward آنا بہت ضروری ہے because world has changed now ہم اسی store کو پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا عمول دوس پیتا ہے انڈیا ریسیل کر کے اس کو جی دیکھیں کانی کا آپ بول رہو اس کو جی دو سال بن گئے آپ بیجتے ہو پچاس ہزار کا سو ہاں مچ is the art is in getting یہ کسی جگہ میلی نکھا دی یہ ساری سٹوریز ہیں جی سو اس کو از برینڈنگ we have to have different brands coming out جن کی اپنی ایک design direction ہو authenticity ہو تاکہ کوئی ان کو کوپی بھی کریں سیدھا پتے چلے گا اس کا کوپی ہوا ہے جی سو باقی تو ٹریڈر سے دیکھو آپ ان کو یہاں پہ otherwise international labels کے ساتھ نکڑ پہ دیکھو کہ آپ چیپ رادہ بکرا ہے جی یا تو ان کو بھی stop کیجئے آپ so you cannot stop it better ہے کہ ہم ہی اچھی طرح سے create کریں اپنے اپنے سپورٹ سے artisans ہیں چھوٹے کورس کر کے they can start developing new things اب جائے سب اگر آپ کی intervention یہاں پہ چاہوں گا میں انفیکٹ چاہوں گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اب یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں مالی جی ہمارا ایک آری ورک ہوتا تھا یہ آری سے ہاتھ سے کرتا تھا اب یہاں پہ شہر میں بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے مشین سے ہوتا ہے ہمارے یہاں لالچوک میں arts bazar میں ہمارے exhibition ground میں کشمیر ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ جو لیسوٹس وغیرہ بکتے ہیں ان میں جو آری کام ہوا ہوتا ہے ہاتھ کا بہت کم ہوتا ہوتا ہے شاید ہی کہیں پہ ملتا ہوا میرے حساب سے اس میں کوئی حام نہیں ہے but my point was copying the original craft is a big crime my point is کہ اس کا تعاین کون کرے کہ کس حد تک ہم machine intervention allow کر سکتے ہیں اور کس حد تک یہ یہ مشکل نہیں ٹھیک ہے روپ سب but i think جو market کے forces ہوتے ہیں controlling them in this global world جو بلکل closely اتنا connected ہے بہت مشکل ہے impossible تو یہ جو boundaries ہم پوشش کرتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں لانے کی وہ بہت مشکل ہے کسی بھی سکتے ہیں یہ اندر موسیقی کیونکس کسی بھی باپرہ متر ٹھیک بھی جلد جو سکتے ہیں کہ مشکل سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک موسیقی how the material is being sourced, material is being made, how the product is being made. اور وہ کسٹمر جو ہے وہ یہ چیزیں ایک میکنزم کی تو انسیسٹ کرتا ہے کہ I need a product which is which does not have a carbon footprint. I need a product which does not have I mean say negative implications on environment. We call now kind of a sustainable fashion. جو عامی جو جس کی ہم بات کریں ایک سکتا پروڈک ایک ایوریج پریس میں چیزیں بکتے ہیں which is called as fast fashion. It has a huge environmental impact. یہ چیز آپ نے لائی چھ مہینہ تین مہینہ یوز کی ڈپ کی اور اس کا material اتنا harmful unhealthy ہوتا ہے for the environment. It doesn't degrade through the normal processes. It remains there for quite a long time and then it is very harmful for the environment. So point is there is a class of customer جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ اس چیز میں پارٹسپیٹ نہ کریں who are ethically and morally upright and informed. But so then that I would say کہ وہ market segment پہ that exists is there the only thing is we need to connect them. Yes. It does exist there لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی وہ جو market ہے بہت چھوٹا ہے. It is. And یہ جو ہم کہہ رہے تھے ہیں کہ let market forces decide it. پھر تو market forces یہ بھی decide کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو پشمینہ ہے وہی آج کل لدیانہ میں بھی بنتا ہے. مشینوں سے بنتا ہے. Which has nothing to do with کشمیر. and وہی چیز یہاں پہ بھی بہت ساری جیپے ہوں پر مشینیں لگنی ہیں. See that is what the GI comes in. So ایک بندہ جو effort کر سکتا ہے اور genuine handmade product لینا چاہتا ہے. Yes. For him we have the GI اور جب وہ GI کا لیول اس کے پاس چلا جاتا ہے ایک سنگل کلک پہ he gets to know who was the artisan. آج کل artisan story پڑھنا. Yes. ایک client کے لئے customer کے لئے اٹریکشن میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں یہ کس نے بنایا جو میں میں شال اوڑ رہا ہوں. وہ کہاں رہتا ہے. کتنے لوگوں نے اس میں کام کیا. So there is a segment of market there. I think the only thing is we just need to connect. Yes. عزیز بیر صاحب آپ کے آخری کلمات چاہوں گا. How do you conclude جو کچھ بھی ہم نے See I think this is the right time. NIFT بھی آرہا ہے. Government بھی active ہے. So اس سے اچھا time ہو نہیں سکتا ہے جسے to introduce to introduce کشمیر at different different places globally کہ ہمارا actual craft کیا ہے جو negative impact بھی ہوا تھا because of certain reasons. So this is the right time to introduce our brand our products. کیونکہ اتنا زیادہ craft میں گھومان دنیا بر میں we're lucky enough to have vast different crafts of value. جی ناظرین ہم اکثر کہتے ہیں نا ایک پرشیم کہاوت ہے پدرم سلطان بودیا بہت ہو گیا ہم جب کہتے تھے کہ ہم ایک زمانے میں کشمیر تھا کشمیر کو اگر دنیا میں اپنا مقام میں particularly کشمیر arts and crops کی بات کر رہا ہوں اگر مقام بنائے رکھنا ہے ہمارے شال کو ہمارے to eat کو ہمارے کارپیٹ کو ہمارے باقی پروڈرس کو then we will have to continuously innovate اور innovate بھی ایسے کرنا ہے جو مارکٹ کی ڈیمان سو اس حساب سے چینجنگ ٹرنٹس کے حساب سے کشمیر کا جو بول بالا ہے ویسے ہی پھر سے ہو جیسے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا مجاید صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی شکریہ اگلے پروگرم تک اجازت دے دیجئے خدا حافظ